آج جب موجود ہیں دلی کے پیویر پلازا میں اور آج ہمارے ساتھ باتشت کرنے کے لئے موجود ہیں فلم مرد کی درد کا سٹار کاسٹ آئیے بات کرتے ہیں ان سے ان کی مووی کے بارے میں اور ویراج آپ سے جانا چاہوں گی آپ کی فلم کا نام ہے مرد بیچارہ تو اس فلم میں آپ کس ٹائپ کے بیچاری مرد کا جو ہے رول نبھا رہے ہیں اس نوٹ بیچارہ بیچارہ وہ نہیں ہے جو ہم اتنی دیر سے بات کر رہے ہیں کہ کسی طرح کیسے دبایا جا رہا ہے دبایا نہیں جا رہا بٹ اس کو فورس کیا جا رہا ہے الگ طریقے سے موچ رکھو وہ نہیں رکھنا چاہتا آپ یہ کام مت کرو وہ کرنا چاہتا ہے اس کا من کرتا ہے کہ وہ ایسا ہی رہے جیسے مطلب ایک قومن آدمی رہتا ہے ایسا نہیں کہ وہ بن ایسے بن کے رہے کہ وہ مرد ہے وہ کسی کو مارے گا جیسے ڈائلوگ بھی ہے کہ پٹ کے آگئے پٹ کے آنا چاہیے تھا جرور نہیں اب آگے چار بندے تو پٹ کے بھی آئے گا تو ایسا تو نہیں وہ مرد نہیں ہے لیکن سماج میں یہ ہی ہوتا ہے کہ ہم کبھی بھی جاتے ہیں کہیں بھی جاتے ہیں تو یہ بولا جاتا ہے کہ مرد ہے تو جا کے سٹائل میں جا کے پرپوس کر کے آنا اب اس کو من نہیں کر رہا تو وہ اسی طرح کا مرد ہے مرد وہ بھی ہے جو اس پرسنیلٹی کو دکھاتا ہے جو کہ ہمارے سماز ڈیسائیڈ کرتا ہے مرد وہ بھی ہے جو اس پرسنیلٹی کو نہیں مانتا ہے ابراچ آپ کے حساب سے آپ کی فلم کے انسار ایک مرد کو آپ کی فلم میں کس کس طرح کی پریشانیاں دیکھنے کو مل رہی ہے ابھی اتنی دیر سے وہی ڈسکیشن چل رہا ہے کہ پریشانیاں یہی ہیں کہ اس کو موچ رکھنی چاہیے پہلی چیز نہیں رکھے گا تو مرد نہیں ہے پہلا پیرامیٹر تو یہ ہی ہے اس کے ایک اچھی بوڈی بیلڈنگ ٹائپ بوڈی بیلڈر ٹائپ بوڈی ہونی چاہیے جو کہ اس کی نہیں ہے آپ کسی سے ڈر نہیں سکتے کسی کے سامنے جھک نہیں سکتے یہ مردوں کی پریباش ہے اور یہ ہی اس میں بیچارگی ہے اور یہ ہی ہماری فلم کا ایک سار ہے کہ جو اس کے اپوزٹ ہے وہ بھی مرد ہیں تو یہ ہی ہم لوگوں کا ماننا ہے اس کے لئے 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 منوکریتی آپ سے جانا چاہوں گی کہ اس فلم میں آپ کا جو ہے رول کیا ہے میرے کیاریکٹر کا نام شیوالکا ہے میں ایک خریانا کی لڑکی پلے کر رہی ہوں اور اس فلم میں میں ایک سپورٹ سسٹم ہوں جو سمجھتی ہے کہ مردوں پر کیا چیزیں تھوپی جاری ہیں کہ اس طرح سے وہ فسے ہوئے ہیں وہ بول نہیں پا رہے ہیں اسے ریالائز ہوتا ہے اور اسے ریالائز ہوتا ہے اور اسے ریالائز ہوتا ہے میں آپ سے جانا چاہوں گی آپ کی جو فلم ہے کب اور کس دن ریلیز ہو رہی ہے اس کے ساتھ ہی جیسے زندگی ہوتی ہے زندگی میں ایک مرد کو بھی کافی پریشانیاں ہوتی ہیں عورت کو بھی ہوتی ہیں تو آپ کے حساب سے کس کو زیادہ دکت آتی ہے جیسے سب سے پہلے آپ کا پہلے سوال کا جواب دے دیتی ہوں انیس سویمبر کو ہماری پکچر ریلیز ہو رہی ہے اور زیادہ تر تھیٹرز میں ریلیز ہوئی گی یہ فلم تو ہم چاہیں گے کہ درشنگ زیادہ زیادہ دیکھیں اسے سرہائیں اسے اور دوسری چیز جو آپ نے بولی ہے کہ یہ تو بہت عجیب سی بات ہے سب کی اپنے اپنی پریشانیاں ہیں لائف کو لے کے کسی کو شاید عورتوں کو کہیں پریشانی ہو رہی ہوگی کہیں آدمیوں کو پریشانی ہو رہی ہوگی تو یہ بیلنس کرنا تو بہت مشکل کام ہے کہ کس کو زیادہ ہو رہا ہے پر درد کس طرح کا ہے اور کس درد کی ہم بات کر رہے ہیں اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے مجھے لگتا ہے ابھی تک عورتوں کا درد جو تھا کہ ہمیں ایکسپروائٹ کیا جا رہا ہے ہمیں می ٹو آ گیا پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہمارے آ گئیں جو ہم نے عورتوں کو کہا کہ یہ تکلیف میں ہے اور ان کا ساتھ دینا چاہی ہے یہ آگے بڑھیں آگے 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 ہیں لیکن مرد نے کبھی اپنا آواز نہیں اٹھائی ہے اور مرد نے کہا بھی نہیں کہ اسے کچھ پرابلم ہوتی ہے جبکہ اگر دیکھا جائے تو کافی ساری ایسی پرابلمز ہیں جو بہت obvious پرابلمز ہیں جو ہمارے گھروں میں ہوتی ہیں ہمارے سوسائیٹی میں ہم دیکھتے ہیں کہ آدمیوں پر پریشر ہے اور رشتوں کو نہیں بھانے کا پریشر ہے اگر بہنیں ہیں تو بہنوں کی شادیاں اسے ہی کرنی ہیں مطلب ہر طرح سے رشتے دار بھی آکے بیٹے سے زیادہ امید کرتے ہیں کہ بیٹا کرے گا کیونکہ بیٹے کے اوپر بچپن سے الاد دیا گیا ہے اسی لئے شاید بیٹا ہونے پر تھالی بھی بیٹی جاتے گی اچھا اب یہ ہمارا پورا وہ لے کے چلے گا اب ہمارے لئے سب کچھ یہی کرے گا تو پہلے سے ہم نے فکس کر دیا پہلے سے اس کی ایک پکچر فکس کر دی کہ جو کچھ بھی ہے ساری ذمہ داریاں ڈھونے والا اب آ گیا اور لڑکیاں لڑکیوں کے لئے ان کو کہہ دیا کہ یہ تو دوسرے گھر جائیں گی تو دوسرے گھر جا کے بھی ایسا تو نہیں ہے کہ وہ بھی آزاد ہو جاتی ہیں دوسرے گھر جا کے وہ ایسے بہو دوسری ذمہ داریوں کو لے لیتی ہیں تو ذمہ داریاں تو دونوں پہ آتی ہیں پر صرف یہ ہے کہ یہاں پر صرف وہ بیٹا ہمیشہ بیٹا بنا رہتا ہے اور لڑکی کو ایک بار بیٹی اور پھر اس کے بعد بہو بننا پڑتا ہے پر ذمہ داریاں تو دونوں کے اوپر ہیں تو بیچارے تو دونوں ہی ہیں میرے خیال سے اس فلم کے آل اوبر جو سٹوری کیا ہے سٹوری تو نہیں بتا سکتے لیکن جیسا کہ آپ کو نام سے پتا چل رہا ہوگا یہ مرد بیچارہ تو ایچل میں یہ ابھی تک کی بولی ووڈ میں یہ پہلی ایسی فلم ہے جس پہ ہم نے ایچل میں مرد کے ایشوز کو اٹھایا ہے جس سے وہ گزرتا ہے پوری زندگی لیکن وہ اسے ایکسپریس نہیں کرتا تو اس لئے وہ بیچارہ ہے اچھا جو مرد کا درد ہے تو ٹائٹل تھوڑنے میں تھوڑا یونیک سا لگ رہا ہے کومیڈی ٹائپ تو یہ کہاں سے سوچ کے آپ نے یہ ٹائٹل کو چورا ہے کیونکہ ایچل میں کہنا یہ ٹائٹل آپ دیکھیں یہ بہت اچھی بات بولی آپ نے کہ ہمیں جو بھی سب سے زیادہ اٹریکشن لوگوں کا اس کے نام سے ہی جاتا ہے ایچل میں کہا ہے کہ ہم ہمیشہ بولتے ہیں عورت بیچاری ہوتی ہے یا مرد کو درد نہیں امیتہ بچن نے ہمارا ٹریلر شروع ہوتا ہے تو اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ 1985 میں امیتہ بچن نے کہا تھا کہ مرد کو درد نہیں ہو لیکن آج مرد کو درد ہوتا ہے تو آپ سے جاننا چاہوں گی کہ آپ کا ایک تو نام کیا ہے پلس آپ کا اس فلم میں رول کیا ہے میرا نام مانک چودری ہے اس مووی میں میرے کیریکٹر کا نام رودرا ہے ہریانا کا رہنے والا ہوں جات ہوں بولڈ کیریکٹر ہے میرا بہت ہی اس مووی میں جو میرا دوست پلے کر رہا ہے بچپن سے دوست ہیں ایک ساتھ بڑے ہوئے ہیں مرد بیچارہ جو یہ ٹائٹل آپ جو دیکھ رہے ہو اس میں یہ ہے مرد میں ہوں وہ بیچارہ ہے میں اس کو بوسٹ کرنے میں لگا ہوں بھائی سوسائیٹی کے حساب سے جس طرح سے رہ رہا ہے تو تیرا کیا ہوگا کوئی بھی بات ہوتی ہے گھمپر کے تو میرے پاس ہی آتا ہے کس کا سلیوشن یہ ہے میرے سے پوچھتا ہے کیا کروں میں تو اس طریقے سے میرا کیریکٹر ہے اور اس کو میں پوچھ کر رہا ہوں کہ بھائی سوسائیٹی میں اگر تیر کو رہنا ہے اور تیر کو لوگوں سے کلوانا ہے کہ ہاں بھئے یہ مرد ہے تو اس طریقے سے رہنا پڑے گا وہ میرا کیریکٹر ہے تو آپ نے دیکھا کہ کیسے فلم کی سٹاکاس نے ہم سے بات کی آپ کو بتا دے کہ یہ فلم جو ہے 19 نومبر کو سینیما گھروں میں دکھائی جائے گی اس کا ساتھ یہ فلم میں دشایا گیا ہے کہ ایک زندگی میں ایک عورت کو ہی نہیں بلکہ ایک مرد کو بھی درد کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیامرہ پسند راحل گپتہ کے ساتھ کنک ماتھور NBC News ہندی